دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں فیر حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے سٹوری لے کر اور دوستو آج کی جو سٹوری ہے ایک مورل سٹوری ہے بہت ہی مزیدار کہانی ہے سن کر آپ کو بہت مزید آئے گا اس کے علاوہ اس سٹوری میں آپ کو کچھ نئے انگلیش کے ورڈ میننگ سیکھنے کو ملیں گے ان کی کریکٹ پرننس سیشن کے بارے میں پتا چلے گا اور جو اس کا گرامر کا پارٹ ہے اسے ہمیشہ کی طرح بلکل ہی ڈیٹیل میں کور کریں گے تو ایک ایک اسٹرکچر کو آپ بہت آسانی سے سیکھ پائیں گے تو چلے دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہانی کا ٹائٹل ہے دا کرو اینڈ دا مانکی کیا مطلب ہوا کرو کا مطلب ہوتا ہے کوہ کوہ مطلب کہ کوہ اور بندر تو دوستو یہ آج کی اس کہانی کا ٹائٹل ہے شیرشک ہے اور اب میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اسے بلکل دھیان سے سنیں یدی آپ کو کوئی نیا ورڈ یا پھر گرامر کا نیا اسٹرکچر دیکھنے کو ملے تو آپ اس کو نوٹ بھی ضرور کریں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ سیمپل پاسٹ کا واقع ہے اور سیمپل پاسٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ پاسٹ میں کوئی بھی ایسا واقع بناتے ہیں جہاں پر وز یا ور کا پریوک کیا جاتا ہے ہیلپنگ آف کے روپ میں جیسا یہاں پر کیا گیا ہے اور ساتھ میں کوئی بھی ناؤن یا پھر ایڈجیکٹیو کو لے کر واقع بنایا جاتا ہے تو اس طرح کا جو واقع ہے وہ سیمپل پاسٹ کا واقع کہلاتا ہے اور یہ جب آپ کوئی بھی سیمپل پاسٹ میں واقع بناتے ہیں تو وہاں پر کسی بھی طرح کی ور کا پریوک نہیں کیا جاتا ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور چیز پر دھیان دینا ہے کہ یدی کسی واقع کی شروعات میں دیر آتا ہے سیمپل پاسٹ میں سیمپل پرزینٹ میں تو دیر کا مطلب وہاں پر کوئی بھی ارث نہیں نکالا جاتا ہے دیر کا پریوک ماتر واقع کو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس لائن کا کیا ارث ہوا لانگ لانگ اگو لانگ لانگ اگو کا مطلب ہوتا ہے بہت سمیں پہلے ایک بڑا برگت کا پیڑ تھا بانیان ٹری کا مطلب ہے برگت کا پیڑ ایک بڑا برگت کا پیڑ تھا in our dance jungle dance کا مطلب ہوتا ہے گھنا اور دوستو آپ اس ورڈ کو نوٹ کر سکتے ہیں dance مطلب گھنا اور یہ ایک adjective ہے in a dance jungle مطلب ہے گھنے جنگل میں تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا کہ بہت سمیں پہلے ایک گھنے جنگل میں ایک بڑا برگت کا پیڑ تھا آگے دیکھئے in this bunyan tree there lived a crow's family happily with its nestlings کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو ہمارا باقی ہے یہ simple past کا باقی ہے اور جب ہم simple past میں کوئی بھی باقی کو بناتے ہیں تو وہاں پر verb کی second form کا پریوک کیا جاتا ہے اور یہ second form میں live کا مطلب ہوتا ہے رہنا اور second form میں lived کسی جگہ پر رہنا یا پھر نباس کرنا کیا مطلب ہوا اس لائن کا in this bunyan tree مطلب کی اس برگت کے پیڑ پر there lived a crow's family مطلب ایک کوئے کا پریوار رہتا تھا happily خوشی سے پرسندنتہ سے with its nestlings nestlings کا مطلب ہوتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں nestling کہا جاتا ہے تو اس لائن کا کیا عرض ہوا کہ اس برگت کے پیڑ پر ایک کوئے کا پریوار رہتا تھا خوشی خوشی مطلب خوشی کے ساتھ with its nestlings اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ they had a beautiful and strong nest دوستو یہ جو ہمارا واقعہ ہے یہ past simple sorry یہ past کا possessive sentence ہے اور جب آپ past میں کوئی بھی ایسا واقعہ بناتے ہیں جہاں پر ہم یہ show کرتے ہیں کہ past میں کسی کے پاس خوش تھا تو وہاں پر head کا پریوک کیا جاتا ہے helping word کے روپ میں اور they کا مطلب ہوتا ہے وے یا پھر وے لوگ اور دوستو they ایک plural noun ہے جب سبجیکٹ میں ایک سے ادھک ویکتی ہوتے ہیں تو وہاں پر they کا پریوک کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وے یا پھر وے لوگ تو اس لائن کا کیا عرض ہوا they had a beautiful and strong nest مطلب ان کے پاس ایک سندر اور مجبوط گھونسلا تھا on a thick thick مطلب ہوتا ہے موٹی on a thick مطلب ایک موٹی and sturdy مطلب کی مجبوط branch شاکھا پر of the tree پیڑ کی تو اس پوری لائن کا کیا عرض ہوا کہ ان کے پاس ایک سندر اور مجبوط گھونسلا تھا پیڑ کی ایک مجبوط اور پیڑ کی ایک مجبوط موٹی اور موٹی اور مجبوط شاکھا پر چلیے آگے دیکھئے there was also a huge monkey living in the bunyan tree کیا مطلب ہوا there was also a huge monkey دوستو یہ جو huge ہے یہ adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بڑا یا پھر وشاہل تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا there was also a huge monkey living in the bunyan tree مطلب کی برگت کے پیڑ پر ایک بڑا ایک بڑا وشال بندر بھی رہ رہا تھا he had no house office on to live in کیا مطلب ہوا office on کا مطلب ہوتا ہے اپنا خود کا تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا he had no house office on to live in مطلب اس کا رہنے کے لیے اپنا کوئی خود کا گھر نہیں تھا آگے دیکھئے sometimes مطلب کہ کئی بار he would sleep on one branch and sometimes on the other کیا مطلب ہوا کہ کئی بار وہ ہے he would sleep on one branch وہ کسی ایک شاکھا پر سو جاتا and sometimes on another اور کئی بار کسی اور شاکھا پر سو جاتا چلیے آگے دیکھئے once it started raining very heavily دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے آپ اس کا structure note کر سکتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسا واقع بناتے ہیں جہاں آپ کے واقع کے tail پر لگا لگی لگے جیسے شب داتے ہیں تو وہاں پر اس structure کا use کیا جاتا ہے مان لیجی آپ واقع بناتے ہیں وہ دوڑنے لگا تو جو اس کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے آپ سبجیک mention کرنا ہے اس کے باد started پھر ورب کی fourth form تو یہ ہمارا واقع ہے وہ دوڑنے لگا تو وہ کے لئے سب سے پہلے سبجیک لکھنا ہے he پھر started اور اس کے بعد جو ورب ہے اس کی fourth form running تو کیا ہو جائے گا he started running سبجیک اس کے بعد started اور اس کے بعد ورب کی fourth form چلی اس کا مطلب دیکھتے ہیں once مطلب کی ایک بار it started raining very heavily مطلب ایک بار بہت زور کی بہت زور کی بارش ہونے لگی heavily مطلب زور کی بہت بھاری تو ایک بہت زور کی بارش ہونے لگی the rain was accompanied night with thunder and lightning کیا مطلب ہوا دوستو اکمپنائی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ آنا کسی کے ساتھ آنا اسے اکمپنائی کہا جاتا ہے جو بارش تھی وہ thunder thunder مطلب گرج اور lightning تھی بزلی چمکتی ہے اس کے ساتھ اور گرج کے ساتھ جو بارش تھی آئی strong cold winds blue یہ بلو کی second form بہن 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 بہت مجبوط جو cold winds تھی بہت جاتا جبردست بلیو وہ بہن لگی وہ بہن there was not an inch of space left on the ground which was not lashed by the rain there was not an inch of space مطلب ki ایک بھی inch جگہ جو باقی نہیں تھی left جگہ باقی نہیں تھی on the ground which was not lashed جس کو نہیں دھویا گیا تھا by the rain جس کو بارش کے دوارہ نہیں دھویا گیا تھا while the crows family protected itself from the fury of the rain کیا مطلب ہوا دوستو fury کا مطلب ہوتا ہے گصہ آویگ آکروش آپ اسے نوٹ کر سکتے تو اس لین کا کیا رت ہو while جب جب جو the crows family جو کو پریوار تھا protected itself اس نے خود کو بچا لیا اپنی رکھش کر لی from the fury of the rain اس بارش کے آویگ سے بارش کے آکروش سے کو کے پریوار نے خود کو بچا لیا بائی ٹیکنگ شیلٹر شیلٹر مطلب بائی ٹیکنگ شیلٹر مطلب کہ شیلٹر لے کر inside the nest inside the nest مطلب گھونس لے کے اندر the monkey could not find any safe place for himself کیا مطلب ہوا دوستو اس واقعے میں کو کا پریوک کیا گیا تو آپ کو اس structure کو بھی نوٹ کرنا چاہیے جب آپ کوئی بھی ایسا واقعے بنانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے واقعے پر سکا سکی پائی پائی جیسے شبد آتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی پاسٹ کے لیے ہوتا ہے اور یدی آپ اس میں بھی بنانا چاہتے ہیں تو کوٹ کے ساتھ نوٹ بھی لکھا جاتے تو اس لین کا کیا مطلب ہوا دو مانکی could not find any safe place مطلب جو بندر تھا وہ کوئی بھی ایک سرکشت اسطحان نہیں ڈھون پایا for himself اپنے خود کے لیے he began to shiver badly with cold کیا مطلب ہوا اور دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ begin ہے یہ begin کی second form میں آپ اسے note کر سکتے ہیں he began to shiver مطلب وہ کامپ نے لگا اور آپ اس word کو note کر لیجئے shiver کا مطلب ہے کامپ نا he began to shiver badly مطلب بری طرح کامپ نے لگا with cold دوستو اس بات پر میں آپ کا دھیان دلان چاہوں گے یہاں پر with cold لکھا ہے یدی آپ اس کا meaning تو with کا مطلب ہوتا ہے 7 تو اگر آپ اس کا meaning نکال لیں گے تو آپ سوچیں کہ مطلب ہے کہ thund کے 7 لیکن دوستو یہ conjunction ہے اور جب ہم کسی واقع کے اندر conjunction کو use کرتے ہیں with کے طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے say تو یہاں پر اس کا مطلب سات نہیں ہے اس کا مطلب ہے say تو with cold مطلب thund say تو پوری line کا کیا ہوا he began to shiver badly with cold مطلب وہ ہے تھنڈ سے بری طرح کانپ نے لگا چل آگے دیکھئے the crow seeing the monkey in such a pitiable condition said to him کیا مطلب ہوا the crow seeing the monkey in such a pitiable condition دوستو pitiable adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دے نہیں ہے ایسی استثی جس دیکھ کر دیا آئے تو اس طرح کی جو استثی ہے condition ہے اس پیٹی بل کنڈیشن کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے دے نہیں استثی تو پوری line کا کیا ارت ہوا دا کرو سی دا مانکین سچ پیٹی ایبل کنڈیشن مطلب جو کہوا تھا وہ بندر کو اس مطلب دین استثی میں دیکھ کر بولا کیا بولا سی مطلب اس نے اس کو بولا پور فیلو مطلب کی بیچارے دوست فیلو کا مطلب دوست سنگی ساتھی مطلب بیچارے دوست یا ساتھی even though you are stout and healthy you never built a house for yourself کیا مطلب ہوا even though کا مطلب ہوتا ہے حال نہ کی اور آپ اس word کو نوٹ کر سکتا ہوں حال نہ کی آپ مجبوط ہو and healthy اور آپ سوست ہو you never built a house آپ نے کبھی بھی گھر نہیں بنایا for look at us مطلب ہمیں دیکھو we have a strong nest to protect ourselves from the fury of the rain and storm کیا مطلب ہوا اور دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ present کا possessive sentence ہے جب آپ present میں کوئی بھی ایسا واقع بنانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ یہ شو کرتے ہیں کسی کے پاس کچھ ہمارے پاس ایک مجبوط گھونسلہ ہے to protect ourselves اپنے آپ کو بچانے کا from the fury of the rain بارش کی اس آویک سے آکروش سے خود کو بچانے کا اور توفان کی تو اس نے کیا کہا ہمارے پاس ایک مجبوط گھونسلہ ہے خود کو بچانے کا بارش اور توفان سے چلے آگے دیکھئے why don't you build a house for yourself کیا مطلب ہوا why don't you build a house for yourself مطلب کہ آپ اپنے خود کے لئے گھر کیوں نہیں بناتے ہو instead of wandering around instead of کا مطلب ہوتا ہے کی بجائے اور wander کا مطلب ہوتا ہے آوارہ گھردی کرنا ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے aimlessly aimlessly کا مطلب ہوتا ہے بینا مقصد سے بینا کسی چیز کے aimlessly and shifting from one branch to the other in a lazy manner shift کرنا مطلب کہ ادھر سے ادھر جانا one branch to the other مطلب کہ ایک شاکہ سے دوسری شاکہ پر in a lazy manner ایک آل سی طریقے سے god has given you two hands ishwar نے آپ دو ہاتھ دیئے ہیں make use of them ان کا استعمال کرو چلیے آگے دیکھئے the monkey hearing the crows words became very annoyed کیا مطلب ہوا اور دوستو یہ بھی pass indefinite کا affirmative واقع ہے ہمارا the monkey hearing the crows words جو بندر تھا کوئے کے ان شبدوں کو سن کر became very annoyed اور annoyed کا مطلب ہوتا ہے گصہ ہو جانا became very annoyed بہت جیادہ گصہ ہو گیا بہت جیادہ چل گیا he said اس نے کہا you foolish black crow کیا کہا اس نے کہ you foolish black crow مطلب کی how dare you advise me مطلب کی آپ کی حمد کی مجھے سلا دینے کی and teach می اور مجھے سکھانے کی the do's and don't of my life مطلب کی میرے جیون کے اندر مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں یہ سکھانے کی آپ کی حمد کی سلا ہوئی you have lost your sense of etiquette کیا مطلب وہ etiquette کا مطلب ہوتا ہے sister چار تو اس نے کیا کہا you have lost your sense of etiquette مطلب آپ نے اپنی sister چار کی سمجھ ہے اس کو کھو دیا ہے i must teach you how to behave اور مجھے اوش یہ ہی آپ کو سکھانا ہوگا کس طرح سے ویوہار کرتے ہیں saying so ایسا کہتے ہوئے the monkey tore off a branch جو بندر تھا tore off a branch اس نے شاکہ کو توڑ دیا from the tree پیڑ سے and began to beat at the crow's nest اور اس کو پیٹنے لگا کس بیٹ at the crow's nest اور اس کو کھوے کا جو گھونسلہ تھا اس پیٹنے لگا soon the nest was broken جلدی جو گھونسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا into pieces ٹکڑو میں ٹوٹ گیا the nest fell down اور وہ چھوٹے نوزاد جو بچے تھے nest fell down وہ نیچے گر گئے upon the rain so ground جو باریس سے جو گیلا جو زمین تھی اس کے اوپر گر گئے and died اور ان کی مرتیو ہو گئی آگے دیکھئے the crows somehow flew away and took shelter on some other branch اور جو کوئے تھے the crows somehow کیسے بھی کر کے flew away وہ اڑھ کر دور چلے گئے and took shelter اور انہوں نے شرن لے لی on some other branch کسی اور شاکھا پر they wept bitterly اور یہ wept کا مطلب کی second form اس کا مطلب تھا رو ن they wept bitterly وہ بری طرح سے food food کر روئے over their young one's death they had no time even to repent for their good intentioned advice اپنی اچھی جو ارادے والی جو advice تھی اس کے اوپر انہیں پست آنے کا بھی ان کے پاس سمیں نہیں تا advice given to the ان کے پاس اتنا بھی سمیں نہیں تا کہ اس چیز کا پست آو کریں for their good intentioned advice given to the monkey جو اچھے ارادے سے بندر کو دی تھی دوستو اب اس کہانی کا moral ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں it's better not to advise others in their personal matters it's better not to advise others مطلب دوسروں کو سلا نہ دی اچھا ہوتا ہے in their personal matters ان کے وقت ماملوں میں تو دوستو یہ ایک بہت چھوٹی سی کہانی تھی اور میں امید کرتا ہوں کہانی کا جو moral ہے کہانی بہت جیسے ہم نے دیکھا کہ بندر کو ایک اچھی advice دی رہا تھا لیکن جو بندر تھا اور اس کی بات کو نہیں سمجھ پایا جس کی ویسے اس کا نقصان کو ہی اٹھانا پڑا جس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ کئی بار ہمیں کسی کے personal ماملوں میں وقت چیزوں میں ہمیں کبھی بھی advice نہیں دینی چاہیے تو دوستو اگر آپ کو